السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو میرینل کیسے ہیں آپ سب؟ فرنڈز ادکارائیں چاہے کسی بھی ملک سے ہوں ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ منفرد نظر آئیں اور منفرد نظر آنے کے لیے لباس کا منفرد ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے مگر بعض اوقات اتفاق سے یا پھر کسی فیشن ڈیزائنر کی فیشن چھوٹ کرواتے ہوئے اکثر ادکارائیں ایک جیسے لباس میں نظر آ ہی جاتی ہیں ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ایک ہی جیسے لباس میں نظر آ جانا کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ اکثر فیشن چھوٹ کے دوران اکثر ادکارائیں ایک جیسے لباس میں نظر آ ہی جاتی ہیں لیکن اگر بات کچھ ایسی ہو کہ ایک ایکٹر انڈیا کی ہو اور ایک ایکٹرس پاکستانی ہو اور دونوں سیم ڈریسنگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں تو تھوڑا عجیب لگتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے پاکستان کے فیورٹ گیم شو گیم شو ایسا چلے گا کہ فیورٹ کنٹسٹنٹ رابی کا خان اور انڈیا کی ایک مشہور آدھا کارا کے بارے میں جنہوں نے سیم ڈریسنگ کی دونوں نے کیسے اس کی ڈریس کو کیری کیا اور دونوں میں سے کون اس ڈریس میں سب سے زیادہ خوبصورت لگا آج کی اس ویڈیو میں ان کی کچھ پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ ہی فیصلہ کر کے بتائیے گا کہ کس نے اس ڈریس کو سب سے اچھے طریقے سے کیری کیا سو فرینڈز ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیجئے گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وہ ہائر کرتی رہتی ہیں اس وجہ سے اکثر ایکٹریس ایک جیسے ڈریس میں نظر آ ہی جاتی ہیں ریسنٹلی آئیزہ خان رابکہ خان اور منال خان سیم ڈریسنگ میں نظر آئیں تینوں نے پنگ کلر کا لہنگا پہن رکھا تھا تینوں نے اس ڈریس کو اپنے اپنے انداز میں بہت اچھے طریقے سے کیری بھی کیا تھا اور تینوں بہت زیادہ پیاری بھی لگ رہی تھیں اور اب ریسنٹلی گیم شو کی فیورٹ کنٹسٹنٹ رابکہ خان اور انڈیا کی مشہور گیم شو بیگ باس کی فیورٹ کنٹسٹنٹ ارشی خان دونوں ایک ہے جیسے لباس میں نظر آئیں دونوں نے ہی سیم کلر کا لباس زیبتن کیا ارشی خان نے اسی لباس کو بہت ہی بول طریقے سے کیری کیا تھا جبکہ رابکہ خان نے اسی لباس کو مشرقی انداز میں اپنایا تھا دونوں نے اپنے اپنے انداز سے اس لباس کو بہت ہی خوبصور طریقے سے کیری کیا تھا اور دونوں بہت ہی زیادہ پیاری بھی لگ رہی تھی رابکہ خان نے چونکہ مسلم ہونے کی حیثت سے اس لباس کو مشرقی انداز میں اپنایا اور ارشی خان نے اسی لباس کو تھوڑے بول انداز میں کیری کیا لیکن آپ کے خیال میں اس ڈریس کو کس نے زیادہ اچھے طریقے سے کیری کیا ارشی خان یا رابکہ خان لیکن نو ڈاؤٹ دونوں ہی اس ڈریس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی لیکن اب آپ فیصلہ کریں گے کہ اس لباس میں سب سے زیادہ اچھا کون لگا رابکہ خان یا ارشی خان کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں ہم آپ سے ملیں گے کسی اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ